کہ وہاں پر جو کچھ ہوا خواتین کے تھا تو اور بہت سارے ایسے واقعات اس کے اوپر اب تھاکر ٹریبیون میں یہ خبر پبلش ہوئی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک اور محاذ کھلنے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کے فورن منسٹر ہیں حسن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک سل بنا رہے ہیں اور یہ سل جو ہے یہ بنگلہ دیش ایک اوپن کوٹ پراسس کے اندر انہوں نے پروف کیا ان کو باقیدہ ڈیفنس کا موقع دے کے کہ یہ نائنٹین سائنٹی ون کے واقعات میں ان کے الفاظ میں جو فورسیز آف اکوپیشن تھی یہ ان کا حصہ تھے اور ان کے ساتھ مل کے تو انہوں نے بنگلہ دیش کی جو اسلام علیکم چیر ویلکم بیک ٹیو میری چینل یہاں پر بات کریں گے ڈھاکہ ٹربیون کی جانب سے ایک نیوز کے بارے میں جس کو پبلش کیا گیا تو پاکستان میڈیا پر ہر طرف جو ہے اس پر چرچہ ہونے لگی یہاں پر ڈھاکہ ٹربیون پہ جی ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش ایک سیل بنائے گا جو سیل آن نائنٹین سائنٹی ون میں جو جنوسائیڈ ہوا اس کو لے کے پوری دنیا میں جو ریکنیشن ہے وہ حاصل کرے گا یہاں پر اس چیز کو لے کے اس خبر کو لے کے پاکستان میڈیا جو ہے اس چیز پر باتیں کر رہے کہ بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ پاکستان ان سے معافی مانگے یہ سب آخر بنگلہ دیش کیوں کر رہے اس سے تو پاکستان کی بہت زیادہ بدرامی ہونے والی ہے پاکستان کے خلاف جو ہے بنگلہ دیش ایک طرف پھر یہ کیا کر رہا ہے پاکستان میڈیا کے جانب سے اس پر بقاعدہ ڈسکشن سامنے آ رہی ہیں 1971 کا معاملہ پرانا ہو چکا ہے کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور یہاں پر کافی اچھی ایک ڈیپیٹ ہے ایک ڈسکشن ہے ابھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کیا پاکستان بنگلہ دیش سے معافی مانگے گا کیا بنگلہ دیش اس کو ریکنائز اس لیے کروانا چاہتا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے بقاعدہ معافی مانگے اور پاکستان کا ایمیج اس سے ایفیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اورڑی پاکستان میں ایسی چیزیں چال رہی ہیں کہ آئی تنگ یہ جو ہے یہ بات بلکل فضول ہے کہ پاکستان کا ایمیج ایفیکٹ ہوگا اورڑی پاکستان کا ایمیج بہت زیادہ جو ہے خراب ہوا ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے حوالے سے ویل ابھی آپ لوگوں ساتھ میں یہ شیئر کرتی ہوں بہت انٹرسنگ قسم کی یہ ڈسکشن ہے اس کو آپ لوگ آخر تک دیکھیں اس میں پاکستان کے جو انیلسٹ ہیں انہوں نے کیا کہا ہے بنگلہ دیش کی اکانومی کے حوالے سے اور ساتھ ہی 1971 کی ٹائم پہ جو کچھ ہوا انہوں نے کافی سچی اور کھری باتیں کی ہیں تو بینہ ڈائم ویس کی ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری چینل کے آپ لوگ نیو ہیں تو میری چینل کو لازمی سبسکوائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو اوپر اب تھاکہ ٹریبیون میں یہ خبر پبلش ہوئی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک اور محاذ کھلنے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کے فورن منسٹر ہیں حسن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک سیل بنا رہے ہیں اور یہ سیل جو ہے یہ بنگلہ دیش میں جو نسل کشی ہوئی اس کو ریکنیز کروائے گا پوری دنیا سے انٹرنیشنل ورلڈ کے سامنے وہ چیز دوبارہ لائی جائے گی اس کو ریکنیز کروائے جائے گا اور اس کے اوپر دنیا کو اکٹھا کیا جائے گا کہ بنگلہ دیش کے خلاف وہ انیس سو اکتر میں کیا ہوا ہے تو بیشل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بات تو اب یہ برانی ہو گئی تاریخ بن گئی اور اب اس طریقے سے بقاعدہ ان کے فورن منسٹر کا یہ کہنا کہ ایک سیل بنایا جانا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے کوئی خاص وجہ ہے کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ اٹھائیں گے اس مسئلے کو اور اس سے پاکستان کے اوپر جو ہے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے ان معنوں میں کہ ان واقعات کے جو اثرات اور انتظائج ہیں وہ بڑا عرصہ رہتے ہیں اور اس میں کہیں دفعہ جو ہے وہ نیکس جنریشن یا اس سے آگے آنے والی جنریشن جو ہیں وہ ان کو اٹھاتے ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو سیچویشنز ہوتی ہیں وہ بہت ساری علات کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں اس وقت جو سیونٹی ون کی سیچویشن تھی تو اس کے فوراں آزادی کے فوراں بعد بنگلہ دیش کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ اس سے آگے بننے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھا جائے کہ یہاں پہ جو جنرسائیڈ ہوئی ہے اور جو وار کرائم حسل کوشی ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ پاکستان کی سیول اور میلیٹری آتھوریٹیز جو انہیں ہیں وہ ایکولی ریسپونسیبل ہیں اور اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس وقت ظاہرہ اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ پاکستان یعنی مغربی پاکستان بیسٹ اکمران تھے اور اس میں جو فوجی ان کے سربراہ تھے وہ بھی وہی لوگ تھے ان کے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو لوگ بنگلہ دیش کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی وہی لوگ تھے اور پھر اس سارے معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے جو سیولین اس وقت بیجے گئے جن انہیں جا کے جس کی طرف آپ نے بات کی کہ زیادہ تر جو خواتین کا جو ریپ ہوئے ہو یا ظلم تشادد ہوا یا بے ورمتی ہوئی اس میں سیولین کی ایک بہت بڑی تعداد بھی اس لیے شامل تھی کہ اس میں اس طرح کے اسلامیک فنڈامنٹلسٹ گروپ تھے جن کو مخلف تنظیموں کے زیرے اثر باقیدہ بیجا گیا تھا جو اس وقت کی ملیٹری جو قیادت تھی اس کی سرپرستی میں وہاں جا کے تو باکول ان کے آمن قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے قیامہ کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ لوگ اس میں بڑے پیمانے پہ انوالو تھے جس میں کہ جماعت اسلامی کو باقیدہ پوائنٹ اور کیا گیا جس کی ریپلیکشن آپ نے بعد میں دیکھا کہ جب بنگلہ دیش کے خود اندر اپنے ٹرائبینلز اور کورٹس نے جو یہ سزا کا سلسلہ شروع کیا جس میں بہت سارے اس جماعت کے لیڈروں کو سزائے موت ہوئی یا عمر قید ہوئی یا اس طرح کی لمبی لمبی سزائیں دی گئی تو وہ باقیدہ ایک اپن کوٹ پراسس کے اندر انہوں نے پروو کیا ان کو باقیدہ ڈیفینس کا موقع دے کے کہ یہ نائنٹین سائیونٹی ون کے واقعات میں ان کے الفاظ میں جو فورسیز آف اکوپیشن تھی یہ ان کا حصہ تھے اور ان کے ساتھ مل کے تو انہوں نے بنگلہ دیش کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے خلاف جو اٹراسیٹیز ہیں یا جو پرائیویٹ لی انہوں نے جو کریمینل ایکٹس کیے ہیں جس میں جو ہے وہ بے حرمتیاں اور ریپ اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں تو یہ اس کے ذمہ دار ہیں اور عدالتوں نے ان کو ذمہ دار تھیرایا جس پہ بہت بڑے انٹرنیشنل ڈیبیٹ بھی ہوئے اور دنیا کی بڑی تعداد نے جو ہے اس پہ بات بھی کی تو یہ کوئی اگر بنگلہ دیش جو ہے آپ نے ان شہریوں کے خلاف جنہوں نے اس وقت سیونٹی ون میں آزادی کی تحریک کے دوران بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے تو یہ سارے معاملات میں حصہ لیا اگر ان کے خلاف جو ہے وہ چالیس پچاس سال بعد مقدمات چلائے جا سکتے ہیں ان کو سزا دی جا سکتی ہے تو یہ اصول پر ظاہر ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے اس کے لیے تو اس کو آپ کوئی بہت پرانا معاملہ قرار نہیں دے سکتے اور حقیقت میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو معاملات تھے نا وار کریمینز والے یہ بنگلہ دیش نے کبھی بھی گیوپ نہیں کیا تھا مجھے یاد ہے کہ ایک جنرل صاحب جو اس معاملے میں انوالو تھے یہ چکہ عام ایک بات نہیں تھی لیکن ایک دفعہ ان میں سے ایک جنرل صاحب نے کینیڈا کا دورہ کیا تو اس وقت بنگلہ دیش کا جو یہاں پہ جو مشنز ہیں یا ایمبسیز ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ وار کرائنز میں وانٹیڈ تھے سیونٹی ون میں جینوسائیڈ میں ان کا نام آتا تھا تو وہ اس طرح اپنے اپنے اثر اور سوک کے حساب سے جہاں کہیں ان کو موقع ملتا تھا وہ بات اٹھاتے تھے لیکن وہ بات وہاں ہی ہوتی ہے نا کہ جب آپ جو ہے وہ کمزور سائیڈ پہ ہیں ٹیبل کی دوسری طرف ہیں تو آپ کی بات کوئی نہیں سنتا ظاہر ہے بنگلہ دیش اس پورے پراسس سے گزر کے بہت نیچے گیا پھر اس کے اندر کہیں طرح کی سٹیگلز کے نتیجے میں وہ پھر اوپر اٹھا پھر اس نے ترقی کرنی شروع کی اپنی میشیت بے ترقی اپنے اندر ایک سطح کی پولٹیکل سٹیبلیٹی لائی تو وہ پھر اس پوزیشن میں اب آئے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف بھی دیکھ سکیں کہ اب آمنے جو ہے وہ کیا کرنا ہے لیکن یہ پوزیشن ان کی اس وقت بھی کلیر تھی انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھی یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ جو نائنٹی ون تھاؤزن لوگ ایرسٹ ہوئے ہوئے ہیں جو بارک اس میں کہا کہ پاکستان کی خلاف ایک نیا محاذ جو ہے کھل گیا انہوں نے جو اس کا انٹرودکشن ہے اس میں بولا اس کو یہ جو انہوں نے کافی اچھے سے ایکسپلین کیا کہ کوئی بھی کتنے سال پرانا ہی ٹھیک ہے کوئی ایسی ایسا واقعہ ہو وہ کبھی پرانا پرانا تو خیر ہو جاتے لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اٹھا آنی سکتے اور آپ اس پر بات نہیں کر سکتے اگر چالیس سال بعد بنگلہ دیش میں بہت سارے لوگوں کو لائک یہاں بھی انہوں نے جماعت اسلامی کی بات کی کہ ان کو پھانسیاں دی گئی کیونکہ وہ اس چیز میں انوالف تھے اور وہ بنگلہ دیشی جو بنگولیز ہیں ان کے ان کے خلاف جو ہے انہوں نے ایسی چیزیں کی لائک یہاں پر ریپ کسز جو ہیں جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے جس میں بقاعدہ وہ انوالف تھے اور پاکستان کی ملٹری کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے ان کے کہنے پر چل رہے تھے جس کے بعد جو ہے یہ چیزیں ہوئی اور ان کو بنگلہ دیش کی جانب سے سزائیں بھی سنائی گی اور پھانسیاں بھی دی گئی تو اگر چالیس سال بعد ان لوگوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں تو نائنٹین سیمیٹی ون کا کیس اٹھانا اس پر بات کر سکتا ہے بنگلہ دیش اور زائری سے بات ہے ایسے کیسز اور ایسی چیزیں جو ہیں کبھی پرانی نہیں ہوتی تو انہوں نے بہت اچھے کیسز اس کو ایکسپلین کیا کہ بنگلہ دیش پہلے ایکنومکلی اتنا سٹیبل نہیں تھا اب بنگلہ دیش ایکنومکلی سٹیبل ہے بہت ساری چیزوں میں بہت آگے ہے بنگلہ دیش نے اپنی ایکنومی کو سٹیبل کر لیا اور اب بنگلہ دیش کے پاس اس چیز کا وقت ہے کہ وہ اس چیز کو اٹھائے اور ریکنگیشن جو ہے اس کو حاصل کرے اور پوری دنیا میں اس کو ریکنگنائز کروائے تو یہاں جی پاکستان میڈیا کو لگ رہے کہ جیسے بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ پاکستان معافی مانگے لے اور یہاں پہ پاکستان کا جو نام ہے وہ بہت خراب ہونے جا رہا ہے بل پاکستان کا نام بہت بہت زیادہ خراب ہے پاکستان میں سیم چیزیں چل رہی ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں میں اس کو بلکل کہوں گی کہ نائنٹین سیونٹی وان کے ٹائم پہ جس طرح کوشش کی گئی بلکہ بقائدہ آواز دبائی گئی بہت سارے بنگولی کو جس طرح قتل کیا گیا پھر یہاں پہ جس طرح عمران خان کا عوام کا جو منڈیٹ ہے وہ چرا کے دوسری پارٹی کو دیا گیا ہے اور کس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہے ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے پھر اس کو میں اسی ٹائم سے جو ہے لائک کروں گی ریزیمبل کروں گی پہلا آپ کیا کہیں گی سوال سے آپ لوگ کیا کہنا ہے پاکستان مافی مانگے یا نہ مانگے لیکن بنگلہ دیش اب اس ایشو کو انٹرنیشنل لیول پر ضرور اٹھائے گا آپ جو بھی کہنا چاہتے لازمی بتائیں کومن سیکشن میں ویڈیو کو لازمی لائک کریں چیئر کریں اللہ حافظ با با با